اس سے پہلے میرا اور کپتان کا مشورہ ہوا آپ اس میں کیونکہ وہ کپتان کے ذہن میں حسنین اور نصیم تھا اب ہم اینڈ تک کہتے ہیں کہ بلیو ہو گمان ہو ہمارا میں امید کرتا ہوں کہ ہماری قوم بھی وہی پاکستان میں بھی یہ سوچری ہوگی کپتان کو اور آپ اس میں میرا مشورہ ہوا کہ اس نے حسنین اور نصیم تو اللہ فضل سے ہم نے مشورہ کی نصیم کو بیجنا جب وہ آن پہ آسف آؤٹ ہوا تو میں اور افتخار نیچے بیٹھ افتخار نہ کہا کہ مجھے بلیو اس پہ بلیو اس کا بھی تھا تو جب پہلا چکا لگا تو پھر تو یقین کرے ساری چیزیں سامنے آگئی تھے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح بھی منیجمنٹ سے بھی بات ہو رہی تھی منیجمنٹ نے بھی کہا کہ ہم الگ بیٹے ہوتے ہیں ہم الگ سوچ رہے تھے تو یہ تو حدیث ہے جس طرح اللہ حجلہ اسے گمان رکھتے ہیں اللہ پر کوئی صحیح معاملہ کرتا ہے تو پوری ٹیم کی پوری منیجمنٹ کی اور مجھے امید ہے کہ ہماری پوری قوم نے بھی ہمیں پوزیٹیو لیا ہوا تو اس ٹائم ہماری پوری قوم جنہا اس ٹائم اس چیز پہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ نصیب کر پائے گا اللہ حجلہ نے اس نصیب سے کر دیا جہاں تک نمبر اون کی بات ہے تو مجھے خوشی بس تھوڑی سی ہے کہ بطورت اللہ پاک نے وہ مقام دے دیا جس کے لئے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے چکا نہیں مار سکتا مگر ایوارڈ پہلے سے نمبر اون پوزیشن ہماری پاکستان کے ساتھ ہی دی ہمارا کپتان کے ساتھ ہی میں اور کپتان میں کوئی فرق نہیں ہے یا نمبر اون وہ ہو یا نمبر اون میں ہوں مجھے خوشی صرف یہ ہے کہ چکا نہیں ہے مار سکتا اللہ پہ اگر نمبر اون بنا دیا مگر اتنا کوئی زیادہ وہ بھی نہیں ہے کیونکہ ریکارڈ پاکستان کے ہی ہز دا تو پاکستان کے ہی پاس ہے اس کی زیادہ خوشی smoothly ہے کہ یہ ریکارڈ پاکستان کے پاس ہی رہے یہ ریکنگ پاکستان کے پاس ہی رہے نمبر پاکستان ہی رہے اس چیز کی مجھے زیادہ خوشی ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ افتیخار نے مجھے کہا تھا جب گاڑی میں ہم جا رہے تھے اس نے یہ الفاظ دیکھ رہے کہ رضوان تیری کیریئر کا آخری میچ ہے کیا سوچ رہے ہو تو میں نے بھی کہا کہ بلکل واقعی ٹی ٹوینٹی کا آج میرا آخری میچ لگ رہا ہے جو نیجلینڈ کے ساتھ میچ تھا اور مجھے اس کے بعد یہ بھی تھا کہ کیونکہ جسر پی ایسل سے بھی نہیں کل رہا تھا اور میں تو یہ بھی کہہ چکا تھا کہ افتیخار کو اس بات کہو گو آئے کہ میں نے کہا یار میرے خیال سے مشاہد میں نیشل ٹی ٹوینٹی کب بھی پھر مجھے نہ کل آئے اور محنت چوڑی نہیں محنت ایک کہ دھگنا اللہ پاک نے اس سے مانگتا رہو بھی مینجب اللہ کی مرضی کیے کافی بروسہ تھا یقین تھا اللہ حجل جلال اوپے کے نظام تو وہی چلاتا ہے اور پھر اللہ نے ایک مجھے بھائی کے ذہن میں ڈال دیا کہ آپ جو اینا اوپن توس اپشن کرائی اس میں سے پھر نظام چلتے چلتے بہت سے الحمدللہ اللہ پاک نے سٹیجز درمیان میں بہت سے سٹیجز آئے درمیان میں مگر یہ تو جنگی کا حصہ ہے اس کو اگر ایک پلیئر اسی سے گزر کے چلتا ہے تو کچھ ملتا ہے جہاں تک کہ انجنئی کے بات ہے تو وہ بون بروز ہے تھوڑا سا میرے دونوں لگے تھے اب الحمدلہ ابھی تھوڑا سا بہتر ہیں مگر جس طرح کلیفی نے کام کی ہے جس طرح ٹیپنگ کی ہے اور ڈاکٹر نے ہیلپ کی ہے میں کریڈٹ دوں گا اس کو کہ نہ صرف نہ مجھے بلکہ وہ پورے پاکستان ٹیم کے پلیئر جتنے بھی جس طرح ہم کو کور کر رہا ہے اگر میری قوم کی ڈیمانڈ اس ٹائم مجھ سے یہ ہے تو میری قوم میری پراریٹی ہے میری ذات جو ہے نا اللہ پاک نے میری قوم کو پہلے رکھا ہے پراریٹی میری قوم ہے میرا دین پراریٹی ہے یہ دو چیزیں جو میں دین سکھاتا ہے تو میری ذات تو اللہ پاک کو اسی حفاظ فرمالے گا میرا اگر ریکارڈ کی بات کی جائیں کپتان ہمارے سب ریکارڈوں میں ہم سب سے سب سے آگئے ہیں اگر میں اپنی ریکارڈ کی بات کروں تو شاید ہمارے فاس بولرز کا اہم رول ہوتا ہے ہمارے میر اور کپتان کے درمیان جو پارڈنرشپ تھے اس میں بیسٹ رول ہمارے سپنرز کا ہے فاس بولرز کا ہے ٹیم فیلڈنگ کا ہے تو یہ ایک ایسے انڈیویجیل کام نہیں ہوتا کیونکہ شاید یہ کئی پہ ریسٹرک کر رہے ہوں ویکٹ دوستوں کی ہوں ان لوگوں ریسٹرک کی ہوں سکسٹی پہ اس میں ہمارے لئے ایزی ہوں میں اور کپتان میرے گیارہ کے پلیئر میرے پندرہ کے پیر ہم جتنے بھی ہیں ہمارے سب پلیئروں کا ہمارے ریکارڈ میں پورا کا پورا حصہ ہے جہاں تک ہماری منیجمنٹ کی بات ہے جو آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بیہینڈ ڈسین ہمیں کام کرانے والے ہماری سوچوں کو فکروں کو غالب کرنے والے قدم قدم بے چیز کرانے والے یہ ہمارے بیہینڈ ڈسین جو ہماری منیجمنٹ کافی اور کر رہی ہے کافی چیزیں کر رہی ہے